السلام علیکم یوورز بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں حفظہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سوپر شپ حفظہ یوٹیوب چینل آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی یونیک اور بہت ہی مزیدار سٹفٹ چیکن بریسٹ یہ ریسپی آپ بہت ہی آسانی سے بنا سکتے ہیں ایک دفعہ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور سٹیپ با سٹیپ ریسپی کو فالو کریں چلیں اب سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے دو چیکن بریسٹ لی ہے جنہیں بہت اچھے سے دھو کر ساف کر لیا ہے اب سب سے پہلے ہم نے جو سٹفنگ ہے اس کے لئے جگہ بنانی ہے چیکن کے اندر اس کے لئے میں یہاں پہ ایک چھوڑی لے رہی ہوں اور اسے چکن کے اندر پش کروں گی بہت احتیاط سے ہم اسے چکن کے اندر پش کریں گے آپ نے خیال رکھنا ہے کہ کہیں چھوڑی دوسری سائٹ سے باہر نہ نکل آئے اب ہم اسے اُلٹا کر کے چھوڑی کو پھر سے ڈالیں گے تاکہ تھوڑی سپیس زیادہ بنیں اور ہم زیادہ فیلنگ ڈال سکیں یہ دیکھیں میں نے ایسے چکن کے اندر پاکٹس بنا لی ہیں جہاں پہ ہم فیلنگ ڈالیں گے آپ بھی اسی طرح پاکٹس بنا لیں اب ہم میرینیشن کے لئے انگریڈینٹس دیکھ لیتے ہیں میں نے ون ٹیبل سپون مسترڈ ساوس لی ہے ون ٹیبل سپون لیمو کا رس لیا ہے ون ٹی سپون نمک لیا ہے یہ ہزبے زائی کا ہے ون ٹی سپون لال مرچ پاوڈر لیا ہے اور ون ٹی سپون لسن پاوڈر لیا ہے یہاں پہ ایک باول لے لیں گے اور اس میں ہم میرینیشن کے انگریڈینٹس ڈال دیتے ہیں گارلک پاوڈر لال مرچ پاوڈر لیمو کا رس نمک مسترڈ ساوس اب ہم انہیں مکس کر لیتے ہیں اب ہم چکن کو میرینیشن کر لیتے ہیں ہم چکن کو اچھے سے یہ مسالے لگا دیں گے یہ دیکھیں چکن کو اچھی طرح سے مسالہ لگ چکا ہے اب ہم اسے سائٹ پہ رکھ دیں گے اور سٹفنگ تیار کر لیتے ہیں تو اب ہم سٹفنگ تیار کر لیتے ہیں اس کے لئے انگریڈینٹس دیکھ لیتے ہیں ون ٹی بل سپون بٹر لیا ہے ون ٹی سپون میں نے کالی مرچ پاوڈر لیا ہے ون ٹی سپون بیکنگ سوڈا لیا ہے اور 3-4 ٹی بل سپون میں نے یہاں پہ موزریلہ چیز لی ہے یہاں پہ میں نے ایک باول لے لیا ہے اس میں میں ڈالوں گی بٹر کالی مرچ پاوڈر بیکنگ سوڈا یاد رہے بیکنگ سوڈا لیا ہے بیکنگ پاوڈر نہیں اور موزریلہ چیز اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ یہ یک جان ہو جائیں تو یہ دیکھیں ہماری سٹفنگ تیار ہو چکی ہے اب فائنلی ہم چکن بریسک کو سٹف کر دیں گے یہاں پہ ہمیں سٹفنگ لے رہی ہوں اور اسے ہم چکن بریسک کی جو ہم نے پاکٹ بنائی تھی اس میں ڈال دیں گے آپ نے جتنی اس کی پاکٹ بنائی تھی اتنی سٹفنگ اس کے اندر ڈال دیں اگر آپ زیادہ سٹفنگ ڈالیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ پھٹ جائے اب ہم اسے بھی سٹف کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے ان دونوں کو سٹف کر لیا ہے اب ہم چکن کو بند کر لیں گے تاکہ سٹفنگ پکتے وقت باہر نہ آ جائے اس کے لئے یہاں پہ میں بیمبو سٹک لے رہی ہوں آپ کوئی بھی تتفک وغیرہ بیمبو سٹک لے سکتے ہیں اور اسے بلکل اس طرح سے جیسے میں کر رہی ہوں بند کر لیں چکن کو اچھے سے بند کرنا ہے تاکہ جو سٹفنگ ہے وہ باہر نہ آئے اب ہم کوٹنگ کے لئے انگریڈینٹس دیکھ لیتے ہیں ون ٹیبل سپون کون فلور لیا ہے ون ٹیبل سپون میدہ لیا ہے ون ٹی سپون میں نے کٹی ہوئی لال مرچ لی ہے اور ایک ادد انڈا لیا ہے یہاں پہ میں نے ایک باول لے لیا ہے اس میں میں ڈالوں گی کون فلور میدہ کٹی ہوئی لال مرچ اور ایک ادد انڈا اب ہم انہیں مکس کر لیں گے یہ دیکھیں کوٹنگ تیار ہو چکی ہے میں نے یہاں پہ جو ہم نے کوٹنگ کے مکسٹر بنایا وہ لے لیا ہے اور بریڈ کرمز لے لیا ہے اب ہم چکن کو کوٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنی کوٹنگ میں اسے اچھے سے ڈپ کریں گے آپ نے اسے دھیان رکھنا ہے کہ پریس نہیں کرنا ورنہ جو سٹفنگ ہے وہ ہو سکتا ہے کہ نکل آئے اب ہم اس کے اوپر بریڈ کرمز اچھے سے لگا دیں گے تاکہ یہ کرنچی سا بنے یہ دیکھیں ہم نے اسے اچھے سے کوٹ کر لیا ہے اب یہ پکنے کے لیے تیار ہے میں نے ایک فرائی پین لے لیا ہے اس کے اندر میں آئل ڈال لوں گی میں نے آئل کو تھوڑا سا گرم کر لیا ہے اب اس میں میں چکن رکھ دیتی ہوں ہم اسے لو میڈیم فلیم پہ پکائیں گے تین سے چار منٹ تک تقریباً ایک سائٹ کو پکانا ہے اور پھر تین سے چار منٹ تک ہم دوسری سائٹ کو بھی پکائیں گے اب ہم اس کی سائٹ چینج کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ کتنا کرسپی اور کرنچی لگ رہے اور اس پہ بہت ہی پیارا لائٹ گولڈن سا کلر آ گیا ہے آپ یہ ریسپی ایک دفعہ ضرور ٹرائے کریں اور کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی تو فائنلی یہ پک چکا ہے اب ہم اسے نکال لیتے ہیں الحمدللہ سٹف چکن بریس بن چکی ہے یہ بہت ہی مزے کی لگ رہی ہے اور بہت ہی کرسپی آپ یہ ریسپی ایک دفعہ ضرور ٹرائے کریں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ والا بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ میری ہر نیو ریسپی سب سے پہلے آپ تک پہنچیں امید ہے کہ آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے آج کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس شخص نے بغیر کسی عذر کے اور بیماری کے ایک روزہ بھی چھوڑا تو خواہ وہ ساری عمر کے روزے بھی رکھ لے اس کی تلافی نہیں کر سکتا یہ ترمزی کی روایت ہے تو سوپر چپ حفظہ کو اجازت دیجئے جلد ہی نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی اللہ حفیظ